ہندوٹ کے ایزنڈا کو پورے دیس میں فیلانے والی بھارکی زندہ پارٹی راجستان میں جب اس کی نئیہ ڈوب رہی ہے تو اس کو آخرکار مسلمانوں کے سرم میں آنا پڑا ہے راجستان کے ٹونک بیڈھان سبا چھتر سے اس نے رات و رات اپنا پرتیاسی اجیت مہتا کو بدل کر یونس خان کو میدان میں اتار دیا ہے ٹونک سے کانگریس کے پرتیاسی سچین پائلٹ میدان میں ہیں سچین پائلٹ کانگریس کے پرتیاس ادھیاکچ ہیں اور وہ ایک قدعور نیتا کے روپ میں اُبر چکے ہیں ایسی استیتی میں ٹونک سے وینود مہتا کو ہٹا کر بھارتی جنتہ پارٹی نے یونس خان کو میدان میں اتارا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹونک ایک مسلم بہل چھت رہے جہاں پہ مسلمان مدداتاؤں کی سنکھیا بہت ہے بھارتی جنتہ پارٹی تمام سروے میں ابھی تک جتنے سروے آئے ہیں اس سروے میں اس کی استیتی ڈاوانڈول ہے ایسے میں وسندرہ راجس اندھیا کے لیے راجستان کو بچا پانا بہت بڑی چنوٹی ہے راجستان کی استیتی یہ ہے کہ وہاں پہ ساڑھے نو سے دس پرتیشت مسلمان مدداتا ہیں اور دو سو ویدھان سوا چھت رہے ہیں ایسے میں آبادی کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہم کو لگتا ہے کہ راجستان میں بیدھان سبح میں کم سے کم اٹھارہ سے انیس مسلم پرتیاشی ہونے چاہیے تھے لیکن ہندوٹ کے ایجنڈا کے چلتے بھارتی جنتہ پارٹی اتنا ٹکٹ کسی مسلم پرتیاشی کو نہیں دیتی دو ہزار تیرہ کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے دو سو میں سے صرف چار مسلم پرتیاشیوں کو کھڑا گیا تھا یعنی کہ دو پرتیشت جب ہندوٹوں کا اوفان پورے جور سور پہ تھا دو ہزار تیرہ کے بعد سے تو ایسی استطیق میں بھارتی جنتہ پارٹی نے صرف چار امی دوار کھڑے کیے تھے دو ہزار تیرہ میں اور اس کے دو پرتیاشی چناؤں بیدان میں جیتے تھے اب جو استطیق بن گئی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سچین پائلٹ کو ہراڑے کے لیے ایک مسلم پرتیاشی کے شرن میں گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ان تمام اُلٹ فیر کے باوجود کیا وہ ٹونک کا سیت بجا پاتی ہے کیونکہ ٹونک ایک ایسا ویدان سوا چھتر ہے جہاں سے سچین پائلٹ میلان میں ہے اور سچین پائلٹ کانگریس کے نہ صرف پرتیاشی ہیں بلکہ پچھلے دو چار سالوں میں انہوں نے پردیش ادھیاکش کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کافی مجبوط کیا ہے تو اب یہ استطیق جو بن گئی ہے ایسے میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے مسلم کارٹ کھیل کر کے کیا کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ سفل خوبت